مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوسف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوسف اللہ کی نظر میں سب سے پہلے پتا ہے کیا چیز مطلوب ہے میرے غلام بن کے رہو یہ مانو کہ کوئی خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا تب ہی تو اللہ کو وہ گناہگار جو اللہ کے سامنے توبہ کرے وہ زیادہ پسند ہے اس نیک سے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں ہے جس نیک میں یہ ہو کہ میں بہت اچھا ہوں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے معافی کی اور مجھے کوئی اللہ کے سامنے جھکنے کی میں تو بہت صحیح ہوں میں بالکل فٹ فارٹ صحیح سل رہا ہوں میں غریبوں کو کھانا بھی کھلاتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں میں تو ٹیکس بھی وقت پہ ادا کرتا ہوں تو اللہ کی نظر میں ویلیو کس کی ہے جو توبہ کرتا ہوں جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں تب ہی میں ایک بات کہتا ہوں میں کہ آپ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ دعا سے بڑی عبادت اسلام میں کوئی نہیں ہے متقبر آدمی کے لیے سب سے مشکل کام گڑ گڑا کے دعا مانگنا ہے متقبر جس کے دل میں اللہ سے تک کبر ہو اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے شرم آتی ہے اس کے لیے دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے گڑ گڑا کے دعا مانگنا اس کو اس پہ موت آتی ہے وہ کہتا ہے یار پیسے لے لو میں اچھے کام کر لوں گا ٹھیک ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقے بھی کر دے گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی مانگتے ہوئے اس کو موت آتی ہے کہ یار یہ کیا ہے کہ کچھ مل تو رہا نہیں ہے شرم بھی آتی ہے بعض لوگوں کو دعا مانگتے ہوئے بعض لوگوں کو بھری محفل میں اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھے ہی نہیں مانتے اپنے آپ کو میرا غلامی نہیں سمجھتے ما یفعل اللہ اللہ پھر کیا اللہ قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاوکم سور فرقان کی آخری آیت کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے اپنے آپ کو اللہ کا فقیر محتاج نہیں سمجھتے تو اللہ کو تمہاری کیا ضرورت ہے پھر کیا پروہ ہے تمہاری کرتے رہو اچھے کام کر رہے ہو دنیا کہے گی بہت اچھے بھئی ایوارٹ مل جائے گا اور لوگوں کی تعریفیں ہو جائیں گی اللہ کی نظر میں کوئی ویلی ہو نہیں اس لیے دعا جو ہے نا دعا انسان میں توازوں سکھاتی ہے حج میں بھی کیا سکھایا جاتا ہے حج میں حج میں بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنی انا اپنے گھر پہ رکھے آؤ سارے ایسے کام کروائے جاتے ہیں جو بظاہر اللوجیکل ہیں بھئی دیکھو لوجیک کا کام دنیا میں کوئی بھی مذہب دینا تو فوراں فطرت کو اپیل کرتا ہے آپ کسی غیر مسلم کو بتائیں ہمارے مذہب میں زکاة ہے غیر مسلم کہہ گا بڑا خاندانی مذہب ہے کہہ گا نا یار تم لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا مذہب ہے اسلام غریبوں کی مدد کا کہتا ہے کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے مذہب میں بیرنس کی اتنی عظمت ہے کہ ان کے سامنے اوف کرنے کی بھی اجازت نہیں غیر مسلم کہہ گا زندہ بات یار بڑی خاندانی تعلیمات ہے ہم تو اببہ کو بڑا ہونے سے پہلے ہتیاطا اولڈ ہاؤس میں ڈال کے آ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے مذہب میں شراب کیا ہے بولو حرام یار خاندانی مذہب ہے اچھا ہے گورے بھی مانتے ہیں وہ پینے کی چیز نہیں بچتا ہو تو زیادہ اچھا ہے آپ گورے کو بتائیں ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ سچ بول کے تجارت کرو لعنت اللہ علی القاذیبین قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت میں کہا یار زبردست لیکن آپ گورے کو بتائیں ہندو کو بتائیں سکھ کو بتائیں ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ بقرعید والے دن کروڑوں جانوروں کا گلہ کٹ دو کیا خیال ہے کہا گا یار یہ کیا ہو رہا ہے کیوں گاڑا تو ان بچاروں نے کیا بگاڑا ہے ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ پندرہ بیس لاکھ روپے خرش کر کے سعودی عرب جاؤ بیت اللہ کے گرسات چکر لگاؤ اگل تو یہاں بھی وہ کہا گا یہ پندرہ لاکھ کسی غریب کو دے دیتے کیا خیال ہے چلو چکر لگا لیے ٹھیک ہے بھئی ہر مذہب میں ایک عبادت ہوتی ہے تمہارے ہاں بھی ہوگی تواف کر لیے سمن میں آیا کہتا ہے نہیں اس پندرہ لاکھ میں جو خرچہ ہو رہا ہے اس میں ایک ہے شیطان کو جا کے کنکریاں مارنی ہیں کہا گے کیوں مارنی ہیں وہاں تو شیطان نہیں ہے اور جتنی ہلکی ہلکی تم مار رہے ہوتے ہو اسے تو شیطان کو کچھ بھی نہیں ہوگا کیوں مار رہے ہو بھئی مذہب میں یہ ہے کہ حاجی پراغندہ بال میلہ کچیلہ اللہ کو پسند ہے خوشبو نہیں لگاؤ حج کے دوران ویسے لگائیں سنو ویسے بھی چھوڑ دیں پہلے ہی مسلمان بہت میلے ہو گئے ہیں تو یہ چیز مانے گا وہ یار یہ کیا ہے ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ جب احرام اترے اترنے سے پہلے کروڑوں جانور مینہ میں حلال کر دوں جن جانوروں نے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا اتنے کٹتے ہیں نا مینہ میں جانور اتنے اونٹ نہار ہوتے ہیں یہ منظر یوٹیوب پہ دیکھ لیں اتنے جانور جہرہ مسلم کہتا ہے یار زکاة بھی سمجھ میں آ رہی تھی روزہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا فاسٹنگ سے بڑے میڈیکل فائدے ہوتے ہیں انسان کو میڈیکلی اور نماز بھی کسی حد تک سمجھ میں آ رہی تھی حساب سترہ ہو جاتا ہے وہ زوزو کر لیتا ہے یہ گیدرنگ ہو جاتی ہے آپ اس کی تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہے ہیں جو اطلاع آئی تھی نا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے تو مسجد میں آ کے پتہ چلتا ہے واقعی بھاگی ہے یا نہیں بھاگی ایک دفعہ میرے پاس فون آیا کسی نے بتایا پرانا قصہ ہے کسی کو کیا پتہ کس کی بات کر رہا ہوں کہیں سے فون آیا کہ میری بیوی بھاگ گئی ہے نا میں اس کو بیچارے کو دلاسہ دے رہا تھا سمجھا رہا تھا میں نے فون جیسی بن کے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا کہہ رہے کیا ہوا کیا ہوا میں نے کہا یار وہ بندہ ہے اس کی بیوی گھر سے بھاگ گئی کہہ رہے کہاں بھاگی ہے ایک دم اس کے مو سے نکلا کہاں بھاگی ہے وہ سارے جو بیٹھے ہوئے تھے نا کہاں بھاگی ہم ہسے امنے کا تجھے کیا کر رہا ہے کہاں بھاگی پھر اس کو بھی شرمندگی کیونکہ یار میرا سوال کیا تھا غلط تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں بھئی کروڑوں جانور مینہ میں کیا ہو جاتے ہیں سبا غیر مسلم کہتا ہے یار اتنے سارے اچھے اچھے حکام ہیں یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں پندرہ بیس تب ہی تو دیکھو جو لبرل لوگ ہیں ان کو حج سمجھ میں نہیں آتا بہت ہی کوئی نیک ہوگا نا تو کہہ دیکھا چلو ایک کرلو دوبارہ کیوں کر رہے ہو اتنے پیسے کسی بیوہ کو دے دو دینے چاہیے میں منع نہیں کر رہا اسے وہ مسئلہ کیا ہے دوبارہ حج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ایک الگ ٹاپک ہے یہ غریب کو دے دیں یا نفلی حج کریں وہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن ان کو حج ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو یہ عبادتیں کس کے غلام ہو اللہ کے ہاں سب سے بڑی نیکی ہے کہ تم خدا کے غلام ہو یہ مانو نہیں مانتے تو کچھ بھی نہیں ہے پھر غریبوں کو غریبوں کو تو وہ بھی کھلاتا ہے کیا نام ہے یار وہ اس کا جو بل گیٹس بھی کھلاتا ہے ہسپتال بنائے ہوئے ہیں بہت سارے لیکن ڈشنری میں گوڈ بولو نہیں ہے ڈشنری میں خدا نہیں ہے آپ بل گیٹس سے جب کہیں کہ صبح سود افالا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہو الحمد یحی ویمیت وہو حی لا جموت وہو علا کل شئی قدیر کتنا پیارا کلام ہے سو دفع یہ تسبیح پڑھا کرو صبح آپ بل گیٹس سے کہیں سو دفع کیا کیا کرو یہ تسبیح پڑھو لا الہ الا اللہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وحدہو اکیلا ہے لا شریک له اس کے ساتھ کوئی عبادت میں شریک نہیں ہے لہو الملک بادشاہی اسی کے لیے ولہو الحمد تعریف کے قابل گوگل نہیں ہے تعریف کے قابل بل گیٹس کو ہم سمجھا رہے ہیں نا تعریف کے قابل صرف کون ہے اللہ ہے یحی و یمید زندگی بھی وہی دیتا ہے دوروین کے باپ نے کسی کو زندگی نہیں دی جو کروڑوں سال سے آٹومیٹیکلی زندگی خودوجود میں نہیں آئی ہے ایک ڈاکٹر بھینک رہا تھا کہ یہ ہمارا ہمارا جو دماغ ہے نا عربوں سال کے بعد ایوال ہو کے ایسا ہوا ہے آپ جتنی نیکیاں کر لو جب آپ اپنے دماغ جو اللہ نے آپ کو سب سے بڑی نعمت دی آپ کو یہ ایوال ہو کے ایسا بن گیا ہے یعنی پہلے گدے کا تھا آہستہ آہستہ ترقی کر کے انسان کا یہاں تک آگئے اور گدے سے پہلے کچھ اور ہوگا تو آپ نے جو خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ اس نے کیسے کھوپڑی میں ایسی چیز فٹ کر دی آپ اس کھوپڑی کا غلط استعمال کر کے بنانے والے کا انکار کر رہے ہو لیکن آپ طریقے پر اس سوٹ ٹائپ اینڈ کے صبح صبح نہا کے نگلتے ہیں گھر سے اور انسانیت کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور غریبوں کا فری علاج بھی کر رہے ہیں لوگ کہیں گے بہت اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں اللہ کہے گا بلکل بھی اچھے نہیں بنانے والے کا منکر ہے کہ تو میرا دماغ ایوال ہو کے یہاں تک پہنچائے تو جو سب سے بڑی دلیل ہے نا خدا کے وجود کی اسی کو انکار کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کوئی کھلا رہا ہے مان نہیں رہے کہ ہمیں کوئی کھلا رہے ہیں اس سے بڑی کوئی ناشکری ہوتی ہے دیکھو ناشکری کا ایک درجہ یہ کسی نے آپ پر احسان کیا تو وقت پر آپ اس احسان کا بدلہ نہیں دے رہے ہیں یا اس احسان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں اس پہ بھی اگلے کو غصہ آتا ہے لیکن وقت پر آپ بھولی گئے کہ اس نے احسان کیا ہے تو بھی انسان کو غصہ آتا ہے یار یہ تو احسان کرنے والے کو بھلا دیا تیسرا اس سے اوپر کا درجہ ہے انکار کر دیں کہ اس نے نہیں کیا یہ کہنا بھول گئے آپ کو پتہ نہیں کس نے کیا یہ کہ آپ کہنے نہیں اس نے نہیں کیا یہ آٹومیٹیکل ہوا ہے بھی رہسان کرنے والے کو جتنا غصہ آئے گا پھر اس کا غضب اگر اس میں غیرت ہوگی تو دیکھنے والا غضب ہوگا تو کافر بنانے والے کا کیا کرتا ہے انکار اور آج کل پڑھے لکھے لوگوں میں یہ بیماری زیادہ آگئی ہے جتنا پڑھ رہے ہیں نا اتنا خدا سے دور ہو رہے ہیں اس لئے کہ ایجوکیشن جو ہے نا ایجوکیشن کچھ نعمتیں انسان کو جب ملتی ہیں تو وہ تکبر میں آ جاتا ہے اپنی عوقات کیا کر دیتا ہے بھول جاتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں نے جاہلوں کو دیکھا ہے ایمان والے ہوتے ہیں اکثر پڑے لکھوں میں اکثر سو فیصد نہیں پڑے لکھوں میں جو نیک ہوتے ہیں پھر وہ نیک بھی بڑے خاندانی ہوتے ہیں اکثریت ہماری یونیورسٹیوں میں پڑے لکھے لوگ ملحد ہو رہے ہیں اسلام سے دور ہو رہے ہیں کیوں؟ کبر تکبر کیار ایجوکیشن ہمیں تو پتا ہے یہ مولویوں کو کیا پتا یہ دینداروں کو کیا پتا ان نمازیوں کو کیا پتا ہمارے پاس تو ایجوکیشن ہے ان مولویوں سے تو پانی کا فارمولا پوچھ لے ان کو نہیں پتا ان سے پوچھو نمک کا کیا فارمولا ہے ان کو نہیں پتا پتا تو ہمیں ہیں یہ دماغ اور پھر جتنی ایجوکیشن زیادہ ہوتی جا رہی ہے اتنا ہی تکبر بڑھتا جا رہا ہے بھائی تجھے نمک کے فارمولے کا پتا ہے پانی کے فارمولے کا پتا ہے اس کے خدا کے وجود یا عدمِ وجود سے کیا تعلق ہے اس سے خدا سے تعلقات پر کیا اثر پڑتا ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ خدا کی مانگی نہیں چلنا ہم نے آپ جتنے بھی پڑے لکھے ہو باپ پھر بھی باپ رہے گا کہ نہیں رہے گا دیکھو دو قسم کی اولادیں ہم نے دیکھی ہیں اپنی زندگی میں ایک وہ ہیں جن کے اببہ سیجے سادے ہوتے ہیں دہاتی قسم کے گوار اببہ نے بڑا احسان کیا قرضے لے لے کے بچے کو پڑھایا اور بچہ بہت بڑا فنٹر بن گیا ایسے ہوتا ہے نا ایسے بچوں میں ہم نے دو قسم کے بچے دیکھے ہیں پڑھ لکھ گئے آداب سیکھ گئے اببہ بچارہ ایسے ہی دہاتی ہے تو پڑھنے لکھنے کے بعد اس قسم کے بچوں کو اپنے اببہ پسند بولو نا نہیں آرہے ہو کہتے ہیں پینڈو کے پینڈو ہی ہیں لیکن ایسے بھی ہم نے دیکھیں جو شورٹ ہے مارکیٹ میں باپ گوار ہے دہاتی ہے بچے نے پڑھا بھی اپنے خرچے پہ کما کما اببہ نے نہیں پڑھایا بہت آگے نکل گیا لیکن باپ کے سامنے کیا ہے جگہ رہتا ہے کیوں اس کے ذہن میں یہ ہے میں جتنا بھی پڑھ جاؤں میں باپ تو نہیں بن سکتا نا اپنے اببہ کا باپ تو نہیں بنوں گا باپ تو اللہ نے اسی کو بنایا نا بھئی جناہ تو اسی نے یہ مجھے اگر سڑک پہ پھیک آتا میں تو آج ہی نہیں بنتا اس نے مجھے گھر میں رکھا میری ماں کی کفالت کی چائے میں نے خود کما کے کھایا ہو لیکن شلٹر کس نے دیا تھا مجھے اس باپ نے دیا تھا اب وہ اپنے اببہ سے پوچھتا ہے اببہ آپ کو پانی کا فارمولا آتا ہے اببہ کہتے ہیں پتہ نہیں بیٹا یہ فارمولے کیا ہوتے ہیں اببہ جاہل پینڈو میں نہیں مانتا ہے ایسے اببہ کو سائنس ہے سب کچھ ٹیکنالوجی ہے سب کچھ اببہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو مولوی ہوں گے انہیں فضول چیزیں بنائیں بھی ہیں اببہ اوف اببہ کے سامنے اوف بھی نہ کرو اببہ جاہل کا جاہل اببہ اس کو تو بنا پانی کا فارمولا پتا نہ اس ٹمک کی اس کو وہ آتی ہے اس پیلنگ آتی ہے کچھ بھی ٹھیکتے رہتے ہیں اور جو مولوی مجھے ترغیب دے رہا ہے کہ اس باپ کے سامنے اوف بھی نہیں کرنا اس مولوی نے تو اسکول کی ایک جماعت بھی نہیں پڑی اس کو سائنس کا پتہ ہی نہیں ہے یہ اقلمندی کی بات ہوگی یہ دلیل وہ مولوی جو بلکل جاہل ہے لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ بھئی باپ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے آپ کتنے بڑے سائنٹس بن جائیں باپ کا حق کم نہیں ہوتا بلکہ پڑھنے لکھنے سے تو آپ کا شرور زیادہ ہوتا ہے آپ کو تو اور احساس ہونا چاہیے لیکن ہم نے دیکھا ہے پڑھ لکھ کے اپنے ماں باپ کو گمار سمجھتے عدب تمیز سے بات کرنا تعریف نہیں کرواتے لوگوں سے ملواتے نہیں ہیں کیار میں اپنے اببہ کا انٹروڈکشن کرواؤں اببہ دھوتی بنیان میں بیٹھے ہوں گے میری بیستی ہو جائے گی نہیں کروارے ہوتے یا رب سے ملاؤ ہی نہیں لیکن غیرت مند کیا کرتے ہیں بھائی جو بھی ہیں فخر سے ملار ہوتے ہیں میرے کیا ہیں والد صاحب ہیں تو یاد رکھو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس نالج جتنی بھی زیادہ آ جائے آپ اپنے محسن کا نہ تو انکار کر سکتے ہیں اور نہ اس نالج کی بیس پر جو احسان کرنے والی ذات ہے اس کا حق آپ سے معاف ہو جاتا ہے ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا اسی طرح یاد رکھو جیسے ماں باپ کے احسانات کبھی بھی آپ کے ایجوکیٹڈ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا خدا کے احسانات پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے سائنس ترقی کرتے کرتے ساتھویں آسمان پہ پہنچ جائے خدا پھر بھی خدا رہے گا مخلوق پھر بھی مخلوق رہے گی اسلام پھر بھی اسلام رہے گا پیغمبر پھر بھی پیغمبر رہیں گے اور آپ کو خدا کا حق بتا رہا ہے اس کو نہ پانی کا فارمولا بتا نہ وارٹر کے سپیلنگ آتی ہے کچھ بھی نہیں آتا لیکن اگر وہ آپ کو خدا کے حق کی بات کر رہا ہے تو جتنا بڑا جاہل ہو آپ کی نظر میں آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی کیونکہ وہ اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا وہ کس کی طرف بلا رہے آپ کو وہ خدا کے بارے میں بتا رہے آپ کو وہ اگر کہہ رہے کہ خدا نے زنہ کو حرام قرار دیا لا تقرب الزنہ زنہ کے قریب بھی مت جاؤ آپ ڈاکٹروں کی باتوں میں آتے ہو آپ یونائٹڈ نیشن کی بات کو مانتے ہو آپ بیرالاقوامی لوگ کو فالو کرتے ہو اور وہ مولوی چیخ رہے کہ خدا زنہ کو پسند نہیں کرتا آپ کہتے ہیں مولویوں کی باتیں جاہل ان کو کیا پتا تو بھائی آپ جب مرو گے تو آپ کا باپ تو بچارہ جاہل تھا خدا سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے اسے تو پیدا کیا وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو اور قرآن نے مضمون بیان کیا ہے قرآن کہتے ہیں کتنے پیغمبر پچھلی امتوں میں آئے امتوں نے ان پیغمبروں کی بات نہیں مانی کیوں فریحو بما عندہم من العلم ان قوموں کے پاس جو علم تھا اس پر وہ اترانے لگے تھے اب آپ بتاؤ ان قوموں کے پاس دین کا علم تھا یا دنیا کا دنیا کا دین کا علم تھوڑی تھا پیغمبر دین کا علم لے کر آئے ان قوموں کو نصیحت کی کہ شرک مت کرو زنا مت کرو لڑکوں سے بدفیلی مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو اس جس نے پیدا کیا ہے اس کو مانو اس سے توبہ استغفار کرو اس سے گناہوں کی معافی مانگو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فریحو بما عندہم من العلم ان قوموں کو جو ہم نے نالش دی تھے نہ علم دیا تھا اس علم پر وہ اترانے لگے اور اتنا اترائے کہ تکبر کی وجہ سے پیغمبروں کی بات کو مسترد کر دیا کہ بھئی ان کے پاس تو نالش نہیں ہے نالش کس کے پاس ہے نالش کیا دنیا کی نالش نہیں تھی پیغمبروں کے پاس آج یہ بہت بڑا اترام میں کہتا ہوں نالش ہونا اچھی بات ہے دین کی ہو یا دنیا کی ہم نالش کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہے مگر وہ نالش جو آپ کو خدا سے دور کر رہی ہے اس کا مطلب نالش میں فالٹ نہیں ہے آپ کے اندر کوئی بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے اس کو دور کر کے نالش حاصل کرو کہ یہ نالش آپ کو خدا کے دیکھو قرآن بھی تو نالش کا تذکرہ کرتا ہے دنیا کی نالش بھی اور آخرت کی بھی لیکن قرآن جب دنیا کی نالش کا تذکرہ کرتا ہے اس نالش کو دے کر قرآن آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے ایک ڈاکٹر کو پتا ہے دودھ کیسے بنتا ہے اور اس میں کیا کیا اجزائیں ہیں اگر اس ڈاکٹر کی اقل صحیح کام کرے گی تو وہ اس دودھ کے بارے میں تحقیق کر کے خدا سے دور ہونے کے بجائے خدا کے قریب ہوگا کیا کیسی مشینری بنائی ہے اللہ نے کہ سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہیں اور تھنوں سے چکنا اور گاڑا دودھ نکلتا ہے فل آف کیلشیم کیلشیم سے بھرا ہوا دودھ ایک ڈاکٹر اگر حقیقت میں اس میں کوئی فالٹ نہ ہو تکبر نہ ہو وہ جب تحقیق کرے گا کہ کیسے جانور کے پیٹھ میں پانی سے بچہ بنتا ہے اور بچہ پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے اگر اس کے دماغ میں فطور ہوگا وہ کہے گا کروڑوں عربوں سال نہ دماغ ایوالو ہوتے 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 ایسا دماغ بچے کا بن گیا کہ پیدا ہوتے ہی کہا جا رہا ہے تھنوں کی طرف لہذا اور مزید ترقی کرو سائنس میں وہ خدا کو ڈشنری سے کیا کرے گا نکھا لے گا سراسی کھوپڑی میں غیرت ہوگی نا تو جب وہ سائنس سائنس دان تحقیق کرے گا نا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی فورا جاتا کہاں ہے تھنوں کی طرف وہ کہے گا سبحان من خلقہ حادہ جس نے اس بچے کو بنایا اور جس نے پانی میں ایسے سوفر انسٹال کیے کہ ماں کے پیڑے میں جاتے ہی اس میں آنکھناک کان دل دماغ جگر اگنا شروع ہوتا ہے اور بچے کے دماغ میں ایسے سوفر پہلے سے انسٹال کر دیئے کہ پیدا ہوتے ہی کہاں لفقتا ہے وہ دودھ کی طرف تو وہ ذات اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس کو تلاش کیا جائے کون ہے ایسا مہربان اگر اس ذات تک پہنچنا ممکن نہیں ہے اس کے کسی سفیر کو کسی نوائندے کو تلاش کیا جائے تو اگر آپ نالج چاہے وہ دین کی ہو تکبر کو سائیڈ پہ رکھے تو یہ نالج آپ کو اللہ کے قریب کر دے اور اگر آپ کے پاس نالج ہے چاہے دین کی ہو یا دنیا کی آپ میں کبر ہے تکبر ہے تو دین کی نالج بھی آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ دینی علم رکھنے کے باوجود خدا سے دور ہے ان کے پاس یہ کہ ہمیں نالج ہے علم ہے ہمارے پاس تو آج یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی جن باتیں انسان ہی سیکھ لیتا ہے اور مذہب کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے میں پتہ نہیں کہاں سے ادھر کو آگیا بات کیا چل لی تھی کدھر سے کدھر نکل گئے تو میں اصل یہ ارز کر رہا تھا کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر تکبر بولو نا غلامی سکھا رہے ہیں جاؤ پنکریہ مارو بڑے بڑے آفیسر آئے ہوئے ہوتے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں جنرل باجبہ پہنچے ہوئے دینا چیف آف آرمی سٹاف گیا ہوا ہے احرام کی چادر بہن کے کیا کر رہے اٹھا کے کنکریہ مار رہے ہیں دوسرے مذہب کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی رسم ہے ہر مذہب میں کچھ رسمیں ہوتی ہیں تو مسلمانوں کے ہاں بھی کیا ایک رسم ہے نا 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 رسم نہیں ہے بھائی رسم پہ کوئی اٹھارہ لاکھ خرچ ہے کسی ہندو سے کہو کہ اٹھارہ لاکھ دے کے جاؤ وہاں سات کنکریہ مار کیا اور رسم ہے وہ کہے گا میں نہیں اٹھارہ لاکھ خرچ کر رہا کرے گا وہ رسموں پہ اتنے پیسے تھوڑی خرچ ہوتے ہیں بھائی رسموں پہ نہیں خرچ ہوتے اتنے پیسے ان رسموں پہ خرچ ہوتے ہیں جس میں انٹرٹینمنٹ ہو شادی بھی آپیں اڑاتے ہیں بیس لاکھ بھی اڑاتیں گے شراب کباب ناج گانا حلب لوگوں کی تعریف ہیں واہ 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 یہ اس پہ ورنہ یار اس بات پہ کہ بیت اللہ کے گرد ساتھ چکر لگانے پھر وہاں سے مینہ میں جا کے بیٹھنا ہے وہاں کیوں بیٹھے ہو بھائی کیا کام ہے مینہ میں بیٹھے ہو ہیں اللہ نے حکم دیا اس سے پہلے یہاں سے نکلنا نہیں ہے اور ہمارا تو بیٹھنا ہے بڑی ٹینشن والا بیٹھنا تھا ہم مینہ میں جا کے بیٹھے میں جو دوبارہ سنا دوں بہت تپاو ہوں اس لئے ہمیں تو حج پہ اللہ نے قبول کیا تو دس گناہ زیادہ ثواب ملے گا مینہ میں ہم بیٹھے ہیں دروازہ کھلا مفتی صاحب ہیں لوگوں پتہ چل گیا نا دروازہ بند کر دیا اندر جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے دنہوں نے کہا نہیں ہے دروازہ بند اندر سے اس میں کنڈی تو ہوتی نہیں کیونکہ وہ تو چند دن کے خیمے ہوتے ہیں نا پھر دروازہ کھلا مفتی صاحب ہیں نہیں ہے جی دروازہ بند تیسرا بندہ آیا مفتی صاحب ہیں اب جو اندر لوگ تھے وہ تپنا شروع ہو گئے چوتھا بندہ آیا مفتی صاحب ہیں کہنے بھئی آپ کیوں کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہے آپ کیوں دروازہ کھول رہے ہیں بھئی میں دبکاوہ چھپاوہ گھساوہ ہوں پیچھے اب یہ ڈانٹنا شروع ان لوگوں نے پھر پانچ پا آیا مفتی صاحب ہیں بھائی آپ کیوں کمرے میں آپ بغیر اجازت کے دروازہ کھول کے پوچھ رہے ہیں یہ ہمارا کمرہ ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں اچھا انکل سوری مادرت چاہتا ہوں چھٹا آیا مفتی صاحب ہیں ساتھ ماہ اندر گز گیا دو بندے اندر بستر پھلانگتے ہوئے مفتی صاحب ہیں اب یہاں لڑائی شروع get out نگل جاؤ یہاں سے آپ کسی کے کمرے میں کیوں بغیر اجازت گس رہے ہو انکل سوری پھر وہ گئے پھر اگل آیا مفتی صاحب ہیں میں نے کہا ان سے کہو مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے حقیقت میں نے یہ بول انگل نے بولو مرہوم ہو گیا میں نے کہا اس کے بغیر نہیں ہو گا انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں انتقال ہو گیا میں نے کہا انتقال کا مطلب شفٹ یہ تڑی کی دنیا سے چلے گئے تو پھر میں کمرے سے نکل کے کہیں اور چلا گیا لوگ آٹو پہ آئے ہوئے تھے نا اطلاع تو مل گئی تھی کمرہ نمبر ایک سو سات میں پھر آ رہے ہیں مفتی صاحب ہیں پھر اگل آ رہے ہیں مفتی صاحب ہیں اچھا شروع میں تو وہ گروپ کے ساتھ ہی مجھ سے بڑے خوش تھے کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں اس کے بعد تو ان کے جذبات تھے نا مجھے لگ رہا تھا کہ خدا کے لئے آپ تو میں نے لوگوں سے پوچھتا ہوں بھئی امریکہ میں کینیڈا میں یوکے میں مشہور لوگوں کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہاں کوئی بھی مشہور کہیں بھی بیٹھا وہ ہو کوئی بھی اس کو تنگ نہیں کرتا وہاں یہ رواج ہے تو تھوڑی سی تمیز ہمیں انگریزوں سے سیکھ لینی شاہی ہے کیا خیال ہے بھئی لوگ تو محبت میں کر رہے ہیں ان کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے کہ یار بچارہ عقیدت میں آیا ہے کچھ بھی نہیں انہوں نے مجھے کہا آپ کا حوصلہ ہے مفتی صاحب آپ کیسے برداشت کرتے ہو میں نے کہا مجبوراً برداشت کرنا پڑتا ہے محبت میں آرہا ہے بچارہ عقیدت میں آرہا ہے میں کیسے ڈانٹ دوں اس کو وہ کیا دماغ لے کے جائے گا اب یہی ہے کہ اس کبھی درستے نکل کے موہ پہ احرام میں تو موہ پہ چادر بھی نہیں ڈال سکتے میں نے کہا اگر میں احرام میں نہ ہوتا برکہ پہن کے گھومتا میں پھر یہاں پہ احرام میں مجبوری ہے موہ نہیں چھپا سکتے آپ احرام میں تو خیر کہاں یہ تو درمیان میں بات آ گئی تو اب بتاؤ یہ رسم ہے ہے بھئی یہ رسم پوری کرنے جا رہے ہیں اتنے ہی مہنگی رسم کوئی بھی نہیں افورڈ کر پاتا لوگ کہتے ہیں جاؤ ہم کیوں کریں ہیں اور ایک دفعہ کر لیں اگلے سال کیوں کرے گا دوبارہ اور اتنے قابل لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ایسی رسموں میں اتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں اتنے بڑے بڑے آفیسر جا رہے ہیں سیاستدان جا رہے ہیں ملکوں کے صدر آ رہے ہیں رویل فیملی کے شہزادے آ رہے ہیں سارے ایک ہی لباس ہے ہمارے استاذ تو پچیس سال سے حج کر رہے ہیں ہر سال اللہ اور توفیق دے ان کو بیت اللہ سے کوئی عشق ہے کہتے ہیں میں نے یہاں حج کرتے ہوئے سعودی عرب کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے عراق کے صدام حسین کو بھی دیکھا ہے وہ بھی دو لنگیوں میں آیا تھا صدام حسین کیا تھا ایک نیچے چادر اور ایک لنگی سعودی عرب کا بادشاہ بھی میں نے دیکھا ہے شاہ فہد بن عبدالعزیز تھے یا بادوالے بادشاہ عبداللہ کہنے وہ بھی کس میں تھا وہ بھی یہی کر رہے ہیں کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں تو رسموں میں اتنے بڑے بڑے بادشاہ کسی ملک میں دیکھا آپ نے عراق کا بادشاہ بھی آ رہے کوئیت کا بادشاہ بھی آ رہے لیویا کا صدر بھی آ رہے مصر کا صدر بھی آ رہے پاکستان کا وزیر آزم صدر بھی جا رہے چیف اور فارمی بھی جا رہے پیغمبر بھی جا رہے صحابہ بھی جا رہے تابین بھی جا رہے ابو حنیفہ بھی گئے امام حضرت حسین بھی گئے حضرت حسن بھی گئے امام بخاری بھی گئے امام مسلم بھی گئے کہاں کہاں سے اب تو آسان ہو گیا پہلے تو بھائی سال سال لگتا تھا بیت اللہ پہنچنے میں آپ ذرا پرانی تاریخیں اٹھا کے دیکھو ایسے نہیں تھا کہ پتھر مارنے کے لیے جا رہے ہیں جہاز میں بیٹھ کے نا 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 اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا یہ جو زمین ہے نا جہاں تم اپنی زوجہ کو میری خاطر چھوڑ کے گئے تھے جہاں گھاس کا تنکہ نہیں ہے یہاں کھڑے ہو کر اعلان کر دو اَذٍّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِي يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيق اے ابراہیم ندا لگاتو کوئی سننے والا نہیں ہے سیکڑوں میل تک آبادی نہیں ہے ریگستان اور چٹیل پہاڑ گرم جیسے سلاخیں ہوتی ہیں ایسے پہاڑوں میں اللہ چار ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم سے اعلان کروا رہا ہے کہ اعلان کر دو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ پیدل بھی آئیں گے اس گھر کی زیارت کے لیے ریگستانوں کا سفر کر کے لوگ اونٹوں پر بھی آئیں گے اور کمزور اونٹوں پر کمزور کیوں اونٹ جب اپنے ملکوں سے چلے تھے تگڑے تھے چلتے چلتے یہاں تک پہنچتے پہنچتے اونٹ بھی کیا ہو جائیں گے لاغر من کل فج نمی ہر نشیب و فراز کو اغور کر کے سمندروں کے راستے تو کیسے بھائی یہ کوئی رسم ہے جنگلوں کو تیہ کرتے آئے ہیں سمندروں میں چار چار مہینے سمندروں میں آپ کو بتایا دنیا کے بعض ملک کیسے آباد ہوئے ہیں ہاجیوں کا پورا گروپ سمندر میں نکلا تھا راستے کیا ہو گیا گم اور وہ سمندر کسی کہیں کنارے جا کے لگا بھائیوں وہ پتہ نہیں کہا جانا ہے وہی ایک ملک آباد ہو گیا وہی لوگ رہ گئے آجی اور پہلے جب ہاجی گھر سے جاتا تھا نا تو ایسے نہیں ہوتا تھا کہ میں اگلی فلائٹ سے پندرہ دن میں دو ہفتے بار ٹھیک واپس پہنچ رہا ہوں اپنا خیال رکھنا وہاں جا کے بھی گھر والوں سے رابطے میں اور گھر میں کیا پک رہا ہے میں تو تھا نا وہاں فیملی والے لوگ سارے اور بیگا ماج تم نے کہاں انڈے حالو پکائیں اچھا میں آؤں گا تو میرے لیے یہ پکا کے رکھنا تو اتنا ایسا ہو گیا ہے پہلے نہیں ہوتا تھا پہلے جب ہاجی گھر سے باہر نکلتا تھا تو پچاس فیصد واپسی کا چانس ہے پچاس فیصد کیا ہے موت ڈاکو بھی لوٹ سکتے ہیں قہد بھی ہو سکتا ہے وبائیں پھوٹتی تھی اب تو ویکسین ہر آدمی ٹی کے لگا لگا کے انجیکشن میں بیماریاں بر بر گئے کہ بھئی یہاں نکال کے جا جو کچھ بھی ہے وہاں ہی کھانسنا جا کے موپے پہلے تو بیماریاں کتنے لوگ مر گئے اور جب ریگستانوں کو کراس کر کے بیت اللہ پہنچتے تھے چیخیں نکل جاتی تھی لوگوں کی ایسا جذبہ تھا لوگوں میں مشقت تھی تو اللہ نے جذبے بھی زیادہ رکھے تھے پھر لوگوں کی تو اب بھی مشکل ہے اب بھی آسان نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بھج بہت آسان ہے تو جاؤ پانچ دن حج میں تیل نگل جاتا ہے انسان کا وہ جو منہ اور مزدلفہ احرام کی حالت میں اور پھر تواف زیارت وہ آپ یوٹیوب پہ تواف زیارت ذرا لکھ کے سرشتوں کریں کیونکہ تین دن کے اندر سارے حاجیوں نے تواف کرنا ہے ایسے چپک کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں بہ آسان نہیں ہے آج بھی کیونکہ اب مشکل اس لیہ ہو گیا کہ لائف بہت لکشری ہو گئی ہے تو اب اللہ نے یہ سہولتوں میں ہی وہ ٹینشن رکھ دی ہے ہمارے ساتھ جو ایک مولانا تھے عالم تھے انہوں نے بتایا کہ ایسا بھی ہوا یہاں پہ کہ لوگ آئے احرام باندھ لیا عرافہ سے پہلے گھر چلے گئے کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے حج کرنے کی ایسے بدبخ لوگ بھی ہیں کہ بھئی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے بھئی یہ تو بہت ٹینشن کا کام ہے تو ابھی تو بھاگنے کی کر رہے ہوتے ہیں لوگ جلیہ لی تو رسم ہے یہ دنیا میں کہیں اتنی مہنگی رسم نہیں ہوتی اور جس میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے احرام میں جب انسان اتارتا ہے اتنا سکون ملتا ہے اپنے شلوار قمیز میں آ گیا بھائی عزت محفوظ ہے بھائی سونے میں ٹینشن کیونکہ جو چادریں ہیں نا ہر وقت انسان اسی میں لگا رہتا ہے کھل نہ جائے کہیں یہ ڈیلیٹ کر دیں نا یہ جو میں بات کر رہا ہوں ایک صاحب نے مجھے کہا یہ والی جو بھی جملہ دوں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایٹمی احساسیں ہمارے محفوظ نہیں ہیں میں نے کہا کیا ہوگی کہہ رہے ہیں یار ہمارے ایٹمی احساسیں محفوظ نہیں ہیں اب آپ سمجھ جائیں کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ وہ سوتے ہوئے نا وہ کہہ رہے ہیں یار کئی بار ایسا ہوتا ہے بالکل پتہ ہی نہیں چلتا یہ جملہ کٹ کر دیں نا ورنہ اسی پہ پورا بیان پہ نا لوگ میمز بنا بنا کے چلا دیں پھر ایٹمی احساسوں کی تصویریں بھی نہ ڈال دیں گئیں تو تو یہ کیا سکھایا جا رہا ہے غلامی کیا سکھایا جا رہا ہے غلام ہو پیسہ خرچ کرو اور اللہ نے دھمکی کتنی بڑی دی ہے جو حج نہ کرے کرنا کیا ہے وہاں جا کے اللہ کے گھر کے چکر اور پہلے تین چکروں میں رمل کرنا ہے اس میں بھی لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے جب آپ حج پہ جاتے ہیں پہلے تین چکر میں کندہ کھولنا ہی ہے اب جس کی طبیعت میں حیاء بہت زیادہ ہے اس کے لئے کندہ کھولنا آسان نہیں کہہ رہا ہے اللہ دو چادنے پہنا دیں اسی بھی مشکل ہو رہا اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ کندہ کھولو اور پھر پہلوانوں کی طرح اچک اچک کے چلو تین چکروں میں نہیں چلا جا رہا ہوتا لوگوں سے شرم آ رہی ہوتی ہے کبھی چلے نہیں اس طریقے ایک صاحب نے تو مجھے کہا اپنا واقعہ بتایا ہمارے ریلیڈیو ہیں کہہ رہے میں کبھی زندگی میں میں نے ورزش کی نہیں ہے پچپن ساٹھ پینسٹھ سال ان کی عمر تھی کہہ رہے میں نے جب پہلے تین چکروں کے لئے مجھے مولانا نے بتا کہ یوں کر کے چلنا ہے کہہ رہے میں نے یوں کیا تو بس یوں ہی ہو گیا کہہ رہے میں میرا کوئی پٹھا اکڑ گیا کہہ رہے میرا پٹھا ایسا اکڑا کہ اب تک میرے پین ختم نہیں ہوں اب وہ ایسا ہی اکڑے وے جا رہے ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہوں کہ تین ہو گئے اب باقی چار نارمل کرو وہ کہہ رہے ہیں ایسا ہی سیٹ ہو گیا ہوں تو بھئی تین چکر اکڑ کے کرنے بس کرنے اللہ کا حکم ہے پھر حجرِ اسوط کا بوسہ ہے بوسہ نہیں لے سکتے ہاتھ لگا کے ایسے چومو اسے تو یہ سارے کام وہ ہیں جن میں ہماری اقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے صفہ مروہ پہ دوڑو یہاں سے یہاں تک دوڑ لگانی ہے یہاں سے یہاں تک چلنا ہے جنرل باجوہ بھی کر رہا ہے وہی زیولک بھی کر رہا ہے جنرل مشرف نے بھی کیا زرداری صاحب نے حچ کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا وہ بھی کر رہے ہیں بلاول بھٹو جائے گا اللہ تعفیق دے اگر چلا گیا ہو تو اللہ قبول کرے نہیں گیا ہو تو اللہ لے جائے شاید اس کے بعد کچھ ملک حالات اچھے ہو جائیں تو سب نے یہ کرنا ہے امام بخاری گئے انہوں نے بھی یہ کیا امام مسلم گئے انہوں نے بھی صفہ مروہ پہ دوڑ لگائی ہے کیسے لگ رہے ہوں گے امام بخاری دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں وئی امام بپو حنیفہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں حبوبکر صدیق دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں حضرت عمر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں تو کیا ہے اسلام کیا سکھانا چاہتا ہے عبودیت تم کس کے غلام ہو اللہ کے اس کے بغیر آپ کی نیکی دنیا قبول کرے گی اللہ قبول نہیں کرے گا تو میں بتا رہا تھا غیر مسلم اس پر اعتراض کرے گا بھئی یہ اتنا پیسہ یار تم خرچ کر کے جاتے ہو یہ اپنے کنٹری میں لگا دو یہ بیوہ کو دے دو یہ فلانے کو دے دو ہم کہیں گے بھائی پہلے کس کا حق ہے ہم تو بیوہ پہ خرچ بھی کس کے کہنے سے کرتے ہیں اس اللہ نے کہا ہے